بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ فری ہٹ دیکھ رہے ہیں میں ہوں عاصف خان اور آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک ایسے سٹار کی کہانی جس نے نئی تاریخ رقم کی میں زاہد محمود کی بات کر رہا ہوں آپ نے دیکھا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جو تیسرا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ ہوا لاہور میں اس میں زاہد نے شاندار بولنگ کی شاندار آغاز کیا تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا کون ہیں زاہد محمود دادو سے سب کو پتا ہے کہ ان کا تعلق ہے کرکٹ اپنی شروع کی اور آگے بڑھتے گئے آج ہم زاہد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کچھ عرصہ پہلے زاہد کا انٹرنیشنل کیا تھا یہ فرس کلاس سیزن جو حال ہی میں ختم ہوا بہت امدہ پرفارمنس زاہد نے دی پہلے تین وکیٹ ٹیکرز میں آئے قائد عظم ٹروفی کے تو جس طرح سے آگے بڑھ رہے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ بات کی اور ان کا جو کریئر ہے جو آغاز ہے وہ سب آپ کے سامنے لائیں گے تو آپ سنیے زاہد محمود کو سب سے پہلے تو میرے بڑے بھائی کرکٹر سے وہ کرکٹ کھیلتے تھے کلب کرکٹ کھیلتے تھے اور سینئر جسٹک وغیرہ بھی کھیلے ہوئے وہ جب اپنا سامن وغیرہ گھر لے کے آتے تھے تو میں چھوٹا سا تھا میں ان کے سامن کو کھیلتا تھا گھر میں وہاں سے میرا شوق پیدا ہوا پھر میں دادو سے انڈر نائنٹین جسٹک کھیلا تھا سینئر جسٹک دادو سے کھیلا اس کے بعد ہیدراباد ریجن سے کھیلا تو ایسے میرے کرکٹر دادو ہوا جسٹک میں اپنا پرویز ایمن چانڈیو نے دیکھا ہمیں میں اس کے کلب میں کھیلا تھا پھر انہوں نے جو ہے مجھے سینئر جسٹک وغیرہ کھیلائی تو انہوں نے مجھے جسٹک وغیرہ کھیلائی اور شوقت مرزا جو تھے وہ ہمارے بعد میں بنے تھے ہیدراباد کے کوچ بنے تھے جب میں سکلی بن کوئی میرے خیال میں مجھے یاد نہیں کب لیکن تب میں فرس کلاس دو تین سال کھیل چکا تھا اس کے بعد لارکانا ریجن کے بھی شوقت مرزا جو ہے وہ کوچ بنے تھے تو ان کی کوچنگ میں میں لارکانا سے بھی کھیلا ہوں جی دیکھیں تب تو اتنی مددب سمجھ نہیں ہوتی تھی بچپن میں جب بولنگ کرتا تھا شاید آفریدی کو دیکھتا تھا کہ وہ بولنگ کرتا ہے تو میں نے ایسے بولنگ کرنے سارٹ کی تھی لیکن جب سمجھ آئی اچھی کرکٹ کھیلنا شروع کی تو اس کے بعد میں نے عمران طاہر کو فالو کیا تھا کافی ابھی تک کرتا ہوں جیسے راشد خان ہے اس کی بولنگ میں دیکھتا رہتا ہوں باقی ریسینلی جو ابھی کافی ٹیم پہلے مشی بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تو ان سے بھی کافی کچھ سیکھا تھا اور ابھی بھی ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے کبھی کا بات جی دیکھیں میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنی جہاں پہ بھی کھیلوں میں اپنی طرف سے ہنڈر پرسن کوشش کرتا ہوں کہ میں پرفارم کروں اچھے سے اچھا چاہے وہ ٹی ٹونٹی ہو یا فرس کلاس ہو تو میں اپنی طرف سے ہنڈر پرسن کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھا پرفارم کروں جہاں میں ابھی کھیل رہا ہوں وہاں پہ میں اچھا پرفارم کروں آگے جو میرا نصیب ہوگا تو انشاءاللہ مجھے ملے گا سہولیات تو اتنی وہ نہیں ہے جو مطلب یہاں پہ کراچی میں ہیں جیسے گراؤنٹس ہیں یا جتنی کرکڑ جہاں پہ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کلب کرکڑ اچھی ہے وہاں پہ کلب کرکڑ ہوتی رہتی ہے سیزا میں ہم رمضان میں آکے در کراچی میں جتنی کرکڑ کھیلتے ہیں اس سے کافی فائدہ ہوا ہے جو بیسی کلی میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے رمضان کرکڑ کھیلنے سے زیادہ فائدہ ہوا ہے پورا مہینہ یہاں پہ کرکڑ کھیلتے ہیں باقی فیسیلٹیز تو ظاہر سی بات ہے جتنے گراؤنڈ یا جتنی کرکڑ کراچی میں ہیں وہ اتنی کرکڑ یا اتنے گراؤنڈ یا اتنی فیسیلٹیز وہاں پہ ہمیں نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جسٹک میں ایک گراؤنڈ جیسے ہیں دادو میں ہے لارکانہ میں ہے تو وہاں پہ سیزن میں سیزن میں کلب کرکڑ وغیرہ اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ رمضان کرکڑ میں نظروں میں آتا ہے بندہ وہاں پہ کھیلنے سے اتنا یہ ہوتا ہے کہ نگروں میں نہیں آتا میں تو اپنی طرف سے اپنی محنت کرتا رہا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا امید تو مجھے جب سے کرکڑ کھیل رہا ہوں تو مجھے یہی ایک ڈریم بھی ہے امید بھی ہے کہ میں پاکستان کیلز سے کھیلوں اور ہر ٹور میں میری مددب امید ہوتی ہے کہ شاید اس میں آ جائے ٹور میں نامیاتی میں بھی آ جائے تو میں اپنی محنت کرتا رہوں گا اگر میرے نصیب میں ہوا اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور چاہتے ہیں